جی تو میں ہوتل کی لوبی میں آیا تو یہاں پہ ایک بہت بڑا گروپ میں نے دیکھا بچوں کا سیونت اور ایٹ گریڈر ہیں تو مجھ سے رہا نہیں کیا کہ یہ کوئی اسی کے قریب بچے تھے لڑکیاں اور لڑکے بہت سارے سامان کے ساتھ اور پورا ریسٹورنٹ بڑا ہوا تھا جس ہوتل میں میں تھے رہا ہوں اسی ہوتل میں تو پھر میں نے ان میں سے دیکھ کے کچھ بڑوں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ کیا سین ہے یہ سارے لوگ کہاں سے آیا ہے تو پتہ چلا کہ میری جو بات ہو رہی تھی وہ ان کی ٹیچر تھی اور یہ بچے جو ہے اوریگرن سے کسی ہائی سکول کے بچے ہیں اور سیونت اور ایٹ گریڈ کے بچے ہیں یہ سٹیڈی ٹور پہ واشنگٹن آئے ہوئے ہیں میں کیونکہ یہاں پہ فوٹوز نکالنا اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کا اور لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں ہوتل کے ریسٹورنٹ سے آؤٹسائٹ اس کی لوگی ہے لوگی میں آکے یہ خوبصورت سا لوگی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں آکے میں یہ ویڈیو ٹیپ آپ کے لئے ریکارڈ کر رہا ہوں یہ جو بسس ہیں یہ یہاں پہ کونفینس کے لئے مقبلی بسس پری آف کاسٹ لے کے پارسمنٹ کو شہر میں بھمایاتی ہیں اور آنے جانے کے لئے یہ بسس فری کلی ریوڈے بلہ ہیں جی تو والٹر واشنٹن کنونیشن سینٹر بہت بڑا کنونیشن سینٹر جی والٹر واشنٹن کون تھا جو انیسو پندرہ میں اداف ہوا تھا اور دو ہزار تین تک جیتا رہا یہ اس کا ٹیبل ہے جب وہ اس ڈسٹرک کولمبیا کا میر ہوا کرتا تھا اور یہاں تھوڑی سی اس کی ہسٹری بھی لکھی بھی ہے یہ نائنٹین سیسٹی سیون سے نائنٹین سیونٹی نائن تک میر رہا ہے اور اس وقت یہاں شہر میں فسادات فوڈ پڑے تھے مارٹن لوتھر کنگ کے اساسنیشن کے بعد جو فسادات فوڈ پڑے تھے تو اس وقت یہ میر ہوا کرتا تھا اور اس وقت اس نے جو رول ادا کیا اور دوبارہ اس ڈسٹرک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں اس نے جو رول ادا کیا اس کی ریکگنیشن میں ابھی بھی یہاں اس کو یاد کیا جاتا ہے اچھے الفاظ میں یہ ایکزیبیٹ ایریا ہے کانفرنس وینیو کا یہاں پہ سارے جو وینڈرز وغیرہ ہوتے ہیں جو اپنے ٹیکنالوجی کا کتابیں اور دوسری چیزیں جتنے بڑے بڑے پوپلیشن سارے یہاں ہیں اور یہ ایکزیبیٹ لگا ہوا ہے میں یہاں میں جاؤں گا اور آپ کو ہاری سٹال کا تھوڑا احوال دکھا دوں گا روم نمبر ون فائف ون اے میں انٹرنیشنل وائی بریڈینز کا ایک سیشن ہے اس میں جا رہا ہوں ون فائف ون اے دیکھتا ہوں کدھ رہا ہے یہاں ایک میٹنگ میں ہوئی ہے اس میں چار سو بکرسی لوگ عبام سے بیٹھ سکتے ہیں سارڈ فڑا دھو اپنین سریمانی کے لئے بھی جا رہا ہے جا رہا ہے جو Brain یہاں پہ تقریبا 500 سے زیادہ وینڈرز اور ڈیفرنٹ کمپنیز کے ریپرزنٹیوز نے سٹالز لگائے ہیں ڈاؤن فلورز پہ تو اب اسے لیے میں ہم جائیں گے اور اس حال کی کپسٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے یہاں ابھی لوگ تقریباً آدھے سے زیادہ بارہ نکل گئی ہیں لیکن کرسیوں سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حال کتنا زیادہ کیپسٹی رکھتا ہے اور ایسے کئی حال ہیں یہاں پہ یہ ایک نہیں ہے جی تو بلا خیر مجھے وہ انفرمیشن مل گئی یہاں گیٹ کے پاس میکسیمم اکیپنسی سولہ سو تین تیس پرسنس can be accommodated in this ballroom یہ ایکزبیشن ہال کی طرف لوگ جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو یہ ایکزبیشن سائٹ ہے یہاں پہ ایک دو سٹارز سے میں ہو کے آیا ہوں یہ لائبری آئیڈیاز کا سٹار ہے اور ایک دو سٹارز جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں یہاں پہ unlimited free میں کتابے لوگوں کو مل رہی ہیں لوگ جتنے کتابے چاہیے جہاں جہاں سے چاہیے اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا لگیج مجھے پرمیشن نہیں دے گا میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں اٹھا سکتا ہوں اور ان لوگوں کے لئے بہت بڑا پیغام میں یہاں سے دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجیز نے جو ہے پرنٹ ورلڈ کو ریپلیس کیا ہے یا آج کے دور میں لائبریز یا کتاب کی اہمیت کم ہو گئی ہے یا ٹیکنالوجی نے جو ہے ٹیک آور کر دیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے مغربی دنیا کا سب سے ڈیولپ کنٹری اور ٹیکنالوجی کلی سب سے ایڈوانس کنٹری لیکن یہاں جو پبلیشنگ ہو رہی ہے جو کتابیں چھپ رہی ہیں اس کو دیکھ کے آپ جو ہے حیرت میں مرتلا ہوں گے کہ سٹوری ایز ریلی ڈیفرنٹ کتابیں لوگ اب بھی پڑھتے ہیں کتابیں اب بھی اسی طرح پوپلر ہیں بلکہ اس سے زیادہ پبلیش ہو رہی ہیں ان کتابوں کے ان میں سے کچھ کتابوں کے رائٹرز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے سائنڈ کروا کے وہ کتاب منا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کے ساتھ آپ یہ کتاب یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ رائٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی کتابیں سائنڈ کر رہے ہیں یہ سٹور کا اسٹال ہے یہ سٹور کو ہم بہت عرصے سے سبسکرائب کر رہے ہیں ہماری انورسٹی میں یہ یہاں ہے یہ سٹور ہے جھنیا تو ہماری انٹرہ دیکھ کر رہا ہے جی تو اگزبیا کے سٹور ابھی بہت سارے باقی ہیں لیکن یہ انہوس ہوگیا کہ ابھی ابھی اگزبشن ہول بند ہو جائے گا شام کے چھے بچ گئے ہیں تو اب مجھے جانا پڑے گا یہاں بہت ساری اور چیزیں ایکسپلور کرنے کے لیے تھی لیکن نکلنا پڑے گا ابھی ہال کنونشنل سنٹر خالی ہو رہا ہے لوگ باہر نکل رہے ہیں کٹھائی ہوئی ہیں پانچ آرٹ کتابیں لیکن یہ بھی میرا خال سے چھ سات کلو سے زیادہ ہوں گے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنا جو بیگ ہے اس کا ویٹ نہ بڑھا یہ ہے جناب یہ پہلا دن ہے اور اسی طرح تین دن اور چلے گا یہ چیز تو اگر آپ یہاں پہ لوکل ہوتے کوئی بھی تو آپ اسی ایگزیبیشن سے ایک چھوٹی لائبری ڈیولپ کر سکتے ہیں آپ اگر سارے سٹالز ویزٹ کر سکیں اور صحیح طریقے سے چیزیں سلیکٹ کر کے لے لیں تو میرے خواہل سے ایک ہزار سے پندرہ سو کتابیں تو آپ سلیکٹ کر کے لے جا سکتے ہیں فری آف کاسٹ موسیقی موسیقی موسیقی